نیشنل ٹی وی کے پروگرام قانون کے کہتا ہے میں حاضر خدمت میں آج ہم نے جس ٹاپک کا انتخاب کیا ہے ہم نے شہادت کا ورڈ تو سب نے سنا ہے لیکن شہادت کی کیا ایک سام ہے کیا اس کا پروپر طریقہ کار ہے کون کون سی چیزوں کو مدے نظر رکھا جاتا ہے شہادت دیتے وقت اس کو زیرے بحث لائیں گے اور اس کے لئے ہم نے ایک بار پھر دعوت دی ہے ہمارے ایک بہت ہی مایناز لائر نیاز آمیر صاحب جو کیڈبوکیٹ ہائی کھوٹ ہے اور کرمنل پیکٹس کافی عرصے سے کر رہے ہیں اور بہت خوش اس لوگی سے اپنے جو فرائز انجام بھی دیتے ہیں تو آئے ناظرین ان سے بات کرتے ہیں جی نیاز آمیر صاحب ہم آپ کو اپنے پروگرام قانون کیا کہتا ہے ہمیں خوش آمدید کہتے ہیں اور بہت شکر گزار ہیں کہ جب بھی ہم آپ کو بلاتے ہیں آپ ٹائم نکال کے آتے ہیں اور ہمارے ساتھ بہت ساری قانونی جو باتیں ہیں وہ شیئر کرتے ہیں تینکیو آپ کا اچھا سر آج جو میں نے انٹرڈکشن میں بھی بتا دیئے کہ آپ سے جو زیرے بحث ٹاپک لائیں گے وہ ہے کہ شہادت کیا ہوتی ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے یہ ساری باتیں آپ سے ڈسکس کریں گے جو کہ آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں کیونکہ ہم یہ روٹین میں ہی اپنی لائف میں گو تھو ہوتے رہتے ہیں لیکن عام عوام کو اس کی اہمیت اور اس کے بارے میں زیادہ نہیں علم تو سب سے پہلے جو میرا question آپ سے ہوگا کہ شہادت کی کیا اہمیت ہے اور اس کے لیے کیا کوئی خاص قانون موجود ہیں بس جو ہمارے جنرل لائز ہیں اسی کے اندر یہ آ جاتا ہے بہت شکریہ miss نادیا آپ نے مجھے مدو کیا اور مجھے موقع دیا کہ میں آپ کی ٹیم کے ساتھ اور آپ کے ساتھ اپنا بھی حصہ اس میں ڈال سکوں اپنے بہن بھائیوں کو awareness کے حوالے سے miss آپ کا question جو تھا question evidence کے کیا شہادت کیا ہوتی ہے میں نے last program میں بھی یہی ذکر کیا تھا کہ کوئی بھی statement جب ہم اپنی بات بتا رہے ہوتے ہیں جب کسی مجاز officer کو تو وہ ایک بن جاتی ہے statement ایک بیان بن جاتا ہے اور وہی بیان جب اس file کا حصہ بن جائے تو وہ اس کو statement نہیں کہا جائے گا وہ ہم اس کو شہادت کا ایک درجہ دے لیتی ہیں evidence کا کہ یہ ایک گواہی مجود ہے ہمارے پاس یہ ایک شہادت ہمارے پاس مجود ہے کہ جو صفحہ missile پہ یعنی کہ file کے page کے ساتھ attach ہے وہ on record ہے وہ evidence بن جاتی ہے تو وہ ہماری جو ایک statement ہوتی ہے اسی کو ہم جب وہ file کا حصہ بن جاتی ہے تو پھر ہم اس کو evidence بولتے ہیں شہادت بولتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لیے کوئی خاص قانون مجود ہے جی اس کے لیے special جو ہے وہ ایک law مجود ہے ordinance ہے قانونِ شہادت ordinance ہم ان کو مومن qso بھی بولتے ہیں qso قانونِ شہادت ordinance 1984 اس میں وہ سارا ہے یہ evidence کے مطالق کہ evidence کب کیوں کیسے کون دے سکتا ہے کیا اس کے requirements ہیں وہ بڑی in detail جو ہے نا اس میں بتائی گئی ہیں تو میں آپ اسی سے ہی question کروں گی کہ شہادت کون دے سکتا ہے اس قانون کے مطابق جی یہ article 3 جو ہے وہ قانونِ شہادت ordinance 1984 کا اس میں بڑا واضح طور پر بتایا گیا who may testify کہ شہادت کون دے سکتا ہے اس میں کچھ legal requirements ہیں formalities وہ ہمیں پوری کرنی پڑتی ہیں کہ جو شہادت دینے والا ہے اس کے لیے major ہونا ضروری نہیں بالک ہونا ضروری نہیں ہے کہ وہ بالک ہی ہو اگر کوئی minor بھی ہے teenage میں ہے یا بچہ ہے بلکل زیادہ 6-7 سال 8 سال کا لیکن اگر وہ بچہ اگر بات کو سمجھ سکتا ہے سمجھنے کی اہلیت رکھتا ہے جواب دینے کی اہلیت رکھتا ہے تو وہ بچہ testify جو کر سکتا ہے وہ شہادت دے سکتا ہے بچے کے علاوہ کوئی بھی ایسا major ہو یا minor ہو وہ شہادت دے سکتا ہے اس کے لیے یہ ہے کہ اس کا sane ہونا ضروری ہے insane یعنی آسان لفظوں میں بتا ہوں کہ اس کے دل دماغ ٹھیک ہونا چاہیے بات کو سمجھنے کے لیے اور جواب دینے کے لیے تو آقل ہونا وہ جب میں ضروری ہے جی بالکل اچھا ایک evidentiary value کے بارے میں یا شہادت کی اہمیت کے اوپر بھی اس کے بارے میں بھی تھوڑی سی وضاحت کرتے ہیں جی کوئی بھی statement جب میں نے پہلے بتایا کہ جب statement آتی ہے تو وہ ایک file کا حصہ بن جاتی ہے اور جب file کا حصہ بن جاتی ہے تو وہ ایک evidence بن جاتی ہے اور جب کسی بھی case کا trial ہو رہا ہو civil case کا ہو یا criminal case کا ہو trial ہو رہا ہو تو اس case کا داروں مدار جو ہوتا ہے evidence پہ ہوتا ہے اور evidence پہ جب دیکھا جاتا ہے کہ مثلا murder cases میں مہمون ایسا ہوتا ہے کہ post madam جو ہے وہ اس کی ایک خاص اہمیت ہوتی ہے کہ ایک compliment کہتا ہے جی میرے بھائی کو یا میرے بچے کو یا میرے فلان کو mr.A نے pistol سے fire مارا تھا اور جب اس کے post madam ہوتا ہے post madam ہے اس کے بقیدہ طور پر notes بنتے ہیں اور notes بننے کے بعد جو final opinion آتی ہے اس پہ لکھا جاتا ہے کہ یہ بندہ fire سے نہیں مرا یہ تو چھوڑی یا کسی تیز دھار آلے سے اس کی death ہوئی ہے یہ fire سے نہیں ہوا یا اس کے اوپر acid پھینک دیا گیا ہے یا کچھ بھی ایسا chemical یا کچھ ایسا poison پھینک دیا گیا ہے تو یعنی کہ اگر وہ evidence اس کے ساتھ corroborate نہیں کر رہی اور circumstantial جو evidence اس کو kind میں میں آپ کو بتاؤں گا بعض میں کہ اس کی kind میں circumstantial evidence بھی ایک خاصی اہمیت کیا ہوتی ہے اب میں اس پہ آتے ہیں کہ جو evidence کسی بھی case میں اگر وہ corroborate نہیں کر رہی اس بات کے ساتھ ثابت نہیں ہو رہی ملتی جلتی ثابت نہیں ہو رہی تو اس کی value نہیں ہے لیکن اگر ہو رہی ہے تو اس کی evidence ایک value ہے اور اسی پہ اس داروں مدار پہ جو کسی case کے کسی ملزم کو ایکویٹ کرنے کے لیے یا اس کو سزا دینے کے لیے وہ evidence کو مدنظر رکھا جاتا ہے اس کی legal value ایک ہوتی ہے ٹھیک ہے آج آپ نے بات کی تھی کہ یہ مختلف طرح کی evidence ہوتی ہے جی آپ نے ابھی بولا بھی تو مجھے بتائیے کہ کہ شہادت کی کون کونسی قسام ہے یہ almost جو ہے تقریباً آٹھ قسم کی evidence ہوتی ہے اس میں ایک oral evidence ہے جو ہم oral بتاتے ہیں کہ ایسے ہوا ہے وہ جب اس کو لکھا جاتا ہے تو پھر وہ documentary evidence بن جاتی ہے جو ایک oral evidence ہوتی ہے وہ ہم جو اپنے زبان سے بات کرتے ہیں وہ لکھی جاتی ہے پھر وہ documentary evidence بن جاتی ہے ایک written evidence ہے اسی کو documentary evidence کو ہی جب وہ complete ہو جاتی ہے تو وہ ایک written evidence بن جاتی ہے جیسے میں نے بھی post-mortem کی مثال دی کہ ڈاکٹر صاحب کا یا مجاز ایمو یعنی medical officer کا یہ کہہ دینا زبان سے کہ اس کا murder نہیں ہوا اس کو poison دیا گیا ہے اس کا murder پسٹل سے نہیں ہوا اس کو poison سے مارا گیا ہے تو وہ کافی نہیں unless کہ وہی یہ بات جب اس کو اپنے notes میں یا اپنے چارٹ میں اپنی report میں جب وہ لکھیں تو وہ ایک evidence بنتی ہے جسے ہم بولتے ہیں written evidence یا اس کو documentary evidence بولتے ہیں جیسے last program میں میں نے اس کو تھوڑا explain کرنا چاہوں گا last program میں ہم نے ایک بات discuss کی تھی کہ certified copies جو ہوتی ہیں وہ ہمارا ایک ثبوت ہوتی اس بات کا کہ ہمارا جو accused ہے وہ اس case سے بری ہو چکا ہوگا ہے اب جیس صاحب نے یا lawyers نے یا police نے ہر بندے کو تو نہیں جگہ جگہ جا کے بتانا کہ اس case میں میں نے اس کو بری کر دیا ہے یا وکیل صاحب کہیں کہ جی میں نے اس کو بری کروا دیا اس کے لیے وہ ایک جو proof ہوتا ہے judgment کا فیصلہ اس کا عدالت کا فیصلہ جو ہوتا ہے وہ documentary evidence ہوتی ہے جو accused کی favor میں ہوتی ہے کہ میں بری ہو چکا ہوں اس case میں سے یہ اس کی second kind ہے اور تیسری evidence جو ہے اس میں medical evidence جیسے میں نے بولا وہ post matum پھر اس کے علاوہ ایک جس کو ایک اور چیز ہے direct evidence اور ایک ہوتی ہے indirect evidence حالق وہ ہے کہ جو ہم directory بتاتے ہیں کہ یہ murder ایسے ہوا ہے اور ایک indirect evidence ہے جو ہم اس کو documentary پروف کے ساتھ court میں لے جاتے ہیں بتاتے ہیں کہ یہ ایسے ہوا ہے وہ indirect evidence ہوتی ہے لیکن اس کی value اتنی ہی consider کی جاتی ہے جتنی کہ direct evidence کی کی جاتی ہے اور اس کی ایک خاص جو special kind ہے جو عموما accused کو favor دے جاتی ہیں یا complainant party کو favor دے جاتی circumstantial evidence کہ جو وقت اور حالات کے مطابق evidence ہوتی ہے مثلا circumstantial evidence میں ہوتا ہے کہ f.i.r میں complainant ایک اپنا موقف لکھواتا ہے کہ میرے بھائی کو شام چھ بجے اس کا murder ہوا تو اس وقت یہ چار پانچ لوگ موجود تھے تو اس نے آ کے میرے بھائی کو شام چھ بجے پسٹل سے فائر مار کے قتل کر دیا تو اب وہ circumstances جو ہوتے ہیں اس کے circumstances وہ جہاں جہاں پہ inspection کی جاتی ہے جب جا کے آئیو صاحب جاتے ہیں وہ ایک اور چیزہ وہ آگے میں explain کروں گا وہ circumstances دیکھ جاتے ہیں کہ whether یہاں پہ اتنے بجے کچھ لوگ کٹھے ہوئے تھے کوئی لڑائی جھگڑا ہوا تھا یا کسی کا کچھ ہوا تھا اور اگر وہاں پہ لوگ قائد کریں اس بات کی کہ جی واقع ہی ایسا ہوا تھا واقع ہی یہ بات ایسے ہوئی تھی اور واقع ہی یہ فلا مند آیا تھا ہم پانچ لوگ تھے یا چھے لوگ تھے ہم نے آئی ویٹنس ہیں اس بات کے ایسے ہوا تھا تو پھر وہ circumstantial evidence کلاتی ہے اور اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ ہم اپنے گھر کے اوپر فائرنگ کر کے یا اپنے کسی بھی ملازم کے اوپر چھوٹی موٹی چھوٹ لگا کے تو ثابت کرنے کے کوشش کرتے ہیں تو اس کو circumstantial evidence بولتے ہیں ہم لوگ بولتے legal term میں use ہوتا primary evidence اور secondary evidence جی وہ میں نے پہلے بتایا کہ evidence اور secondary primary evidence کو ہم آسان لفظ میں بولتے ہیں direct evidence اور secondary evidence کو ہم عموما جو کہ indirect evidence ہم بولتے ہیں وہ indirect evidence اور secondary evidence دونوں ایک چیز کے نام ہے اور primary evidence یا direct evidence وہ بھی ایک چیز کے دو نام ہے ٹھیک ہے میں آپ سے چاہوں گے کہ first inspection note کیا ہوتا ہے اس کی کیا value ہے اس evidence کے ساتھ جی میں سنا دیا جیسے میں نے پہلے بڑا detail پہ بات کی کہ circumstantial evidence جو کیا ہوتی ہے اور primary اور secondary evidence کیا ہوتی ہے اچھا یہ first inspection note یہ ایک legal term ہے جسے یہ آیوت جو ہوتے ہیں اس کسی بھی case کے جو investigating officer ہیں وہ جب کوئی occurrence ہوتی ہے امومن ایسا murder cases میں یا attempt to murder cases میں ایسا ہوتا ہے کہ جو investigating officer ہوتے ہیں وہ place of occurrence یعنی جسے ہم کہتے ہیں جائے وقوہ جس جگہ پہ وقوہ ہوا ہے یا جس جگہ پہ وہ ایسا incident ہوا ہے یا کوئی حادثہ ہوگا یا کوئی ایسا جرم ہوگا اس کو جائے وقوہ بولتے ہیں اردو میں place of occurrence پہ جا کے وہ فوراں جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے investigating officer نے اس جگہ کا معاینہ کرنا ہوتا ہے اور معاینہ کرنے کے بعد اس کی پمائش اور اس کا سارا circumstances سارے کٹھے کرنا ملتے ہیں یا جو بھی چیزیں ریکاور کرتے اگر کچھ ایسا کچھ ملتا ہے تو اس کے بعد جب واپس آتے ہیں تو وہ ساری چیزوں کو مدن نظر کر کے ایک نوٹ بناتے اس کو بولتے ہیں first inspection note under section 265 crpc criminal procedure code اس section 265 clause c ہے آئیو کو جائیں اور وہاں پہ ایسے cases میں جو اس کی inspection کر کے آنی اس کے notes بنائیں کہ کیا ہوا تھا اس کو first inspection note کا جاتا ہے thank you آپ نے بتایا کہ یہ بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ first inspection note اس کی تائد کرتا ہے کہ یہ occurrence ہوئی ہے اور میں جائے وقوع پہ جا کے اس کو note کر کے آئیم تو thank you اسی کے ساتھ آپ سے شکریہ کریں گے کہ آپ نے اس دفعہ پھر آکے law evidence کے بارے میں بہت تفصیل سے بتایا اور ناظرین کو سادہ اور عام الفاظ میں اس کی information provide کی thank you man thank you ناظرین امید کرتی ہوں کہ آج کا program بھی جو کہ ہمارا شہادت سے related تھا وہ آپ کے لئے بہت کچھ نئی چیز جو پردے ہیں وہ کھولے ہوں گے تو آگلے program میں ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ایک نئے گیس کے ساتھ اور ایک نئی informative law کے ساتھ جو آکے آپ کی زندگی سے مرتاب قد رکھتا ہے وہ لے کے آئیں گے تب تک دیکھتے رہیں national news